درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس کردو ٹی وی اور میں ہوں منظور امین اس وقت میں موجود ہوں وادی کیریس میں اور یہاں پر ایک روزہ میڈیکل کیم کا انقاط کیا جا رہا ہے جس میں تقریباً دس سے زائد ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم یہاں پر موجود ہے جن میں فیمل ڈاکٹرز اور اس کے ساتھ ساتھ میل سپیشلس ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہیں اور اس کیم کے انقاط کا بنیادی مقصد کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس علاقے میں موجود جو مریض ہیں اور بیماریوں کی حوالے سے ڈاکٹرز کی کیا رائے ہیں اور اس کیم کے ذریعے سے جو بیماریوں کی تشخیص ہوئی ہے ان کا تدارو کیسے کیا جا سکتا ہے آئیے منتظمین اور یہاں پر کیم میں موجود ڈاکٹرز سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر رابی عقوبے میں یوکی سیر ہوں یہاں پر ہم لگر آج کے رسمے کیم کار رہے ہیں اس کے ساتھ راکات عاصرanyak، این السلام علیکم massacre اور ساتھ راکت کرتے ہیں ش lí between Kelly Trap اور آ骤coapanانosing کے ساتھ رہے ہیں اور ش wreckage ہلاں اورتوپید смотр Co اور ایک پر صالتویل فیسیری اور دولس بک بھی اوریاً ہؤل کرطے کی اندازم ہے ہم نے ہم کبھیパیعزیوں کے معلوم بھی کوئی اتنے کے لئے طرح جو معنی ہے ، جس معنی درام ہے ہم بارکت و سوائے لکھ ایسا چیزیں جو میں جو دیکھنا ، جیسے کو بیتے ہیں نمبر جو پیدا ہے ، جس اٹھے کے لئے سب کو مکس کر کے پیتے ہیں جیسے کسی گھر میں جاؤ تو آپ کو نمدین چاہے بھی آتی ہے مینٹی چاہے بھی آتی ہے اس کے بعد کہ ہوا آتا ہے وہ سب مل کے آپ پیتے ہو so that's very dangerous اس کی وجہ سے a lot of the time یہ اپی gastropane ہوتا ہے gastritis ہوتا ہے تو ہم نے یہاں تیسٹ آرینج کی ہے ہیچ پالوری کے اس کو ڈیاغنوز کرنے کے لیے اور ٹریٹ کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں اور اگر کسی کو کسی کو کامرا ٹیس کی ضرورت ہوا تو وہ بھی آرینج کرنے کے لیے یہاں پہ فیسٹیٹیز ہیں تو and also the other thing the common things are obviously preventative like you know there's no hand hygiene concept here at all even آپ کھانا کھانے سے پہلے بھی لوگ ہاتھ نہیں دوتے تو آپ کی ہاتھوں میں جو جتنے بھی جراسیم ہیں جرمز ہیں وہ آپ پیت کے اندر ڈالو گے تو بچوں میں ڈائریہ وومیٹنگ یہ سب جو چیزیں ہیں وہ preventable ہیں تو i think ایسا ایک education level ہونا چاہیے جہاں پہ لوگوں کو سکھایا جائیں کہ hand hygiene کیا چیز ہے اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ہاتھ بس دو لیں تو صحیح ہے but ہاتھ دونا سابون سے دونا it's a you know it's more important than just پانی سے دونا جراسیم کو ختم کرنے کے لیے آپ کو سابون سے صحیح طرح اپنے ہاتھ دو کے کھانے سے پہلے washroom جانے کے بعد ہاتھ دونا is the most important thing that can actually prevent a lot of diseases that i've seen in this here in keris and obviously all over Khaplu and Baltistan اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا ہے chest infections or asthma allergy levels بہت ہیں allergies ہم نے بہت دیکھا ہے جہاں پہ you know it's mostly to do with your animals obviously animals and also pollen as well تو اس میں کوئی اوارنیس نہیں ہے these are you know again preventative so animals کو obviously ہم ٹریٹ نہیں کرتے فیسی you know کی جو ٹریٹ کرنا چاہیے وہ بھی نہیں کرتے اس کی وجہ سے بھی زیادہ بیماریاں پھیلتے ہیں ڈیٹ کرنا چاہیے ہو پیانید and apart from that just general cleanness like you know ڈھروں کو maintain کرنا اور صاف رکھنا جسے پیدنہ سکتے ہیں ڈزیاز سے ڈیرنم کیایے بسم اللہ الرحمن رحیم آج ہم نے یہاں راہیت ہارے میں ایک میگکل کے مارینش کیا ہے یہاں کی لوکل ویل فیر آرگنیزشن شمہ ویل فیر آرگنیزشن کے ہلپ سے تو انیشلی تو خیر مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہاں پر کتنے لوگ مطلب ڈیزروی ہیں جہاں کے اندازہ ہوا جتنے لوگ تعداد آج آئیے یہاں پر اور ہمارے ساتھ اس کے علاوہ سرمک سے بھی کافی دوکر کے ٹیم جن میں جنرل سرجنز وہاں سے آئے ہیں اور میڈیکل سپیشلیسٹ اور میں خود اورسپیڈی کے لحاظ سے اور میری میسیز رابیہ انہوں نے جنرل سرجن کو کور کیا ہے اور اس میڈیکل کیمپ کو ارینج کرنے میں یہاں کے جو لوکل کمیونٹی ہیں ان کا بڑا رول ہے اور میرا تو یہ فیرس ایکسپیرینس ہے تو کافی اچھا رہا یہاں کے فیلوں کے اور امید ہے کہ ہم آئندہ بھی اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے رہیں گے اور اسپیشلی یہاں پر جو دور افتادہ علاقے میں لوگ ہیں جہاں یہاں پر بیسک فیسلیٹیز بھی اویلیبل نہیں ہیں اور یہ بڑی بات ہے کہ یہاں پر ہم نے تمام سپیشلیٹیز ایڈیالوجی کے لیے ڈاکٹر سکردو سے اور یورالوجی کے لیے بھی ہم نے اورگائنی کے لیے سرمک سے تو امید ہے کہ ہم آئندہ بھی اس ایکٹیویٹیز کرتے رہیں گے تھانکیو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حضرات کے انتہائی پر خلوص خدمت بس خدا تھا پید پی معمول سے ہٹ کر ہر میدان انہوں خدمت بے جہاں دے جہاں دے جہاں کن مومنین کن خدمت دے جہاں کن قلم جہاں علم جہاں زبان جہاں مال جہاں قربانی دیوں گامل سے جہاں دے جہاں دے جہاں موسیقی stay daha جو ہمیدر میں مسکلوں کے لئے ہز بازلسدتے شاکر ما Haut ہ انداز سے بہت شکل ہے کش enam ڈالیو گاما سکتا عنہ موسیقی دے جہاں 물� Campaign اوIV اور پر الدلگر زبان جہاں دے جہاں سن Reality سétique اور فراہ estamos بہت برصہ اجراء جہاں کے لئے دے جہاں دے جہاں دے جہاں دے جہاں دے مو имدنے دے جہاں کان ومت ملتو مشکل مجھے ہیں مومنے کونے تغریب ہیں خلی نا ہزار نفر تھی مجھے ہیں آئے تو سبسرے مجھے ہیں من جو المشکل پوری بھوڑی آسانی کھل بیانا خدا ٹام ستھتھتھ مرکز علایت و خوات اسلامی کرس کی جانب سے اور یہاں پہ شمع ویلفر ارگرنیزیشن کے تعangen سے برگزار ہو رہا ہے یہ پہلا کیم ہیں سال میں ایک دو دفعہ یہاں پہ کیم کا انقاط ہوتا ہے اس کا حدف یہاں پہ جو یہاں اس علاقے کے لوگوں کو سہلت فراہم کرنا اور ان کو جو ہے گھر کی دیہلیس پر جو ہے بہترین اور ماہر ڈاکٹرز حضرات کو مہیا کرنا اور بیماریوں کا بروقت تشخیص کر کے علاج کے لیے امکانات فراہم کرنا ہمارا مقصد ہے ایک انسانی خدمت سمجھ کے ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اس میں جو ڈاکٹرز صاحبان ہمارے ساتھ ہیں تاؤن کرتے ہیں ہم ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں بالخصص ہمارے یہاں اس علاقے کے ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹر حسن طرابی صاحب چائل سپیشلیسٹ جو ہمارے شعبے کا سربراہ بھی ہے شعبے صحت کا اور ڈاکٹر سجاد حسین صاحب جو کی ماہر میں دو جگر ہیں وہ بھی بار بار یہاں پر تشریف لاتے ہیں تو ساتھ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ میڈیا والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے زحمت کی اور کوریج دیا یہاں پر تو اللہ کی توفقات میں اضافہ فرمائے آج میں اس وقت کیریس میں ہوں اور کیریس جماعہ مسجد میں یہاں ایک روزہ میڈریکل کیم لگا ہوا ہے ہمارے بہت سے دلسوز مہربان ڈاکٹروں کی طرف سے یہ غریب عوام کے لئے ان کی دہلیس پر صحت کے حوالے سے جو مہت سے مسائل ہیں ہمارے حضبطالوں میں لوگوں کی زیادہ اجدہام کی وجہ سے وہاں یہ سوالت فرم نہیں ہے اور آنا جانے کی اخراجات باقی بہت سے پریشانیاں اس کو دور کرنے کے لئے جو احتمام کیا ہے اللہ ان لوگوں کی توفقات میں اضافہ کریں اور یہ اندیای خوش آئین ہے اور خوش قسمتی ہے عوام کی کیونکہ دہلیس پر بہت سے ماہرین ڈاکٹر تشریف رکھے ہوئے میں خود ان میں جا کی دیکھ کے آیا ہوں تو اس طرح کی احتمام ہر چار پانچ چھے مہینے کے بعد اگر مختلف مختلف بڑے بڑے ہمارے آبادی کی جو گاؤں ہیں ان میں ہو جائیں تو عوام کی بہت ہی مفید ہوگا اور قوم اور عوام پر ان کے ڈاکٹروں کی جو احسانہ تھے اس میں اضافہ ہوں گے اللہ ان کے توفقات میں اضافہ فرمائل سب سے پہلے میں آپ سکرڈو ٹی وی نیٹ ورک کا بہت ہی ممنونو مشکور ہوں کہ آپ لوگ علاقے کرس میں تشریف لاکر ہمارے اس فری میڈکل کیم کی جو ہنے کوریش کی لئے آپ تشریف لائے دور سے تو اس حوالے سے یہ ہے کہ علاقے کرس جو ہے لگ بک دو ہزار سے بھی زیادہ آبادی پر مشتمل ہے اور یہاں پہ ایک سیویل ہاسپیٹل ہے جس میں مرلب سپیشلیس ڈاکٹرز کی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بہت سارے مستحق جو مریض ہیں جو غریب اور نادار مریض ہیں ان کو سکردو جا کے اپنے ڈائیگنوز کر کے پراپرلی اپنے جو ہنا علاج موالے کرنے کے لئے بہت سارے مشکلات درپیش ہوتے تو سپیشلی ہمارے یہاں پہ مرکز علایت وحفت اسلامی کرس کے شعبہ صحت اور ہمارے شما ویل فیر آرگنیزیشن جو ہمارے کھڑکنوں کے نوجوانوں نے بہت عرصے سے عرصے دراز سے اس فیلڈ میں خدمت سے انجام دے رہے ہیں بہت سارے معاملات میں بہت سارے جو نہ اس طرح کے سرویسز ہیلتھ کے فیسلیٹیز کے حوالے سے تو اس حوالے سے آج ایک مطلب نیا ہے تھی بہترین ایک میڈکل کیم جس میں کوئی تقریباً لگ بک آٹھ سے زیادہ جو ہیں وہ کنسلٹنٹ سپیشلیٹی کے ساتھ جو نے یہاں پہ ڈاکٹرز ہزارات تشریب لائیں اور تقریباً بہت سارے جو یہاں کے مستحق مریض ہیں جو جن کو مشکل ہوتا ہے مطلب شہر کی طرف جا کے اپنے ڈاگنوز کر کے پروپر علاج کے موالجے کے لیے ان سب کو یہاں پہ فیسلیٹیٹ کیا ہے انہوں نے تو ہم شعبہ صحیحت علایت بہت اسلامی کیرس کے جتنے بھی عراقین اور شیمہ و الفیر آرگنیزیشن کے جتنے بھی محنت کر کے اس کیم کو نکات کیا اس کو نکات کرنے بھی کامیاب ہوا ان سب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جتنے ہمارے معزز ڈاکٹر صاحبان ہیں جو سارے سپیشلیٹس ڈاکٹر صاحبان ہیں ان سب کے بھی ممنون و مشکور ہے کہ وہاں پہ تشریب لائیں اور تمام جو ہے نا مستحق مریضوں کا جو انہیں علاج موالجہ کر کے یہاں سے تشریب لے کے جا رہے ہیں ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جس نے ایک انسان کی جان بچائے کوئے اس نے پوری انسانیت کی جان بچائے تو اس لئے میں آج مرکز ولایت اخوات اسلامی کرس شعبہ سیاحت کی زیر نگرانی ایک روزہ فری میڈیکل کیم کا انقاط کیا جا رہا ہے یہاں پہ اور تقریباً لگ بگ پروپسیمیلی سکس اینڈر ٹو سیونڈر پیشن اب تک کرنے چاکب ہو چکے ہیں اس میں کرس کے علاوہ باقی جو خریب جو علاقے ہیں کور ہے غوار ہے اور کنیس وہاں سے بھی نہ کافی مریض ہیں ہاں پہ آ چکے چک اپ کے لئے تو اب تک ٹوٹل آٹھ سو پیشن چک اپ پہنچ چکے ہیں اور اس کے علاوہ مرکز ولایت و اخوات اسلامی شعبہ سیاحت کا تہہ دل سے مشکور ہیں انہوں نے ہر سال دو میگا ونڈز یہاں پہ گراتے ہیں جس میں تقریباً چودہ سو سے پندہ سو پیشن چک اپ ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمارے علاقے کی جو غریب طبقے جو لوگ ہیں ان کی علاقوں روپے جو صحت کیلئے یہاں سے اسکردو گلگیت وہ غرہ جا کے پیسے خرش ہو رہے تھے وہ ساری یہاں پہ بجت ہو رہے تو انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے میڈیکل کیم کا جو سلسلہ ہے بلتستان کے دیگر دیگر علاقوں میں بھی نقاط کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو صحیح بھی استثال لوگوں سے ہماری ارکسٹے کی تاغن فرمائیں شامہ ویل فر آرگنائزیشن ایک ایسا آرگنائزیشن ہے جو بلا تفریق مذہب رنگ نسل کے بلکل سنسیر ہو کے جو ہے نا معاشرے میں فلاحی کاموں میں بلکل جو ہے نا مصروف ہوتے ہیں تو شامہ آرگنائزیشن ایک ایسا آرگنائزیشن ہے جو چند سٹوڈنٹس نے شروع کیا تھا کچھ طالبیلوں میں نے اپنے جو ہے نا اپنے محنت آپ کے تحت یہ شروع کیا تھا اور آہستہ آہستہ ماشاءاللہ سے یہ اب ایک ایسا جو ہے نا آرگنائزیشن بنا ہے جو اب پورے معاشرے میں اور پورے حلقے میں حلقہ نمبر ون ہمارا حلقہ ہے اس میں جتنے بھی ڈیزارونگ سٹوڈنٹ ہم پچھلے کئی سالوں سے جو ہے نا ہمارا سب سے مین فوکس یہ تھا کی ہمارے حلقے میں جتنے بھی ڈیزارونگ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو پور ہوتے ہیں جو اپنے فیز بھی آدھا نہیں کر سکتے ان کے لیے ہمارا مین فوکس تھا کی ایڈیوکیشن کو جو ہے نا پروموٹ کر کے ان کو آگے لائیں کچھ ایسے سٹوڈنٹ ہے جو ان کے لیے مکمل جو ہے نا سکولرشپ مہیا کیا ہے اور ہم نے ہمارے ایسی سکولرشپ کی کی وجہ سے وہ ابھی یونیورسٹیز میں بھی پڑھتے ہیں کچھ ایسے سٹوڈنٹ ہے جو اب ماشاءاللہ سے جوپس کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں تو آہستہ ہم نے یہی آرگینیزیشن ہے آہستہ ہمارے جو کام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے اب میڈیکل کے شعبے میں بھی ہم نے کام کرنا شروع کیا ہے